دوستو یہ انیس سو سترہ کی بات ہے عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹینلی موفدے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں ایک پاؤنڈ دے گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زبا کرنا ہوگا کتہ چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چراتا ہے دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھا ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے چرواہے نے یہ سوچا اس کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی وہ کتہ پکڑ لائا اور جنرل کے قدموں میں زبا کر دیا جنرل نے چرواہے سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جنرل نے کہا میں مزید ایک اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو چرواہے نے فاری طور پر یہ آفر بھی قبول کر لی جنرل چرواہے کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جنرل چند قدم آگے گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھالوں آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے جنرل نے انکار میں سر ہلا دیا اور بولا میں صرف تمہاری نفسیات اور عقاد دیکھنا چاہتا تھا تم نے صرف تین پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو زبا کر دیا اس کی کھال اتار دی اس کے ٹکڑے کیے اور چوتھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو اور یہی چیز مجھے نہیں چاہیے پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے اپنی چھوٹی سی مسلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سادہ کر دیتے ہیں اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار ہر قابض ہر شاتر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم بطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیج رہے ہیں یہ واقعہ ڈاکٹر علی الوردی کی عربی کتاب لمحات الاجتماعیہ من تاریخ العراق سے لیا گیا ہے لیکن موجودہ حالات پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے کتوں کی دوڑ کے مقابلے میں ایک مرتبہ ایک چیتے کو شامل کیا گیا لیکن تانجب کی بات یہ ہے کہ جب مقابلہ شروع ہوا تو چیتہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور کتے اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے رہے چیتہ خاموشی سے دیکھتا رہا جب مالک سے پوچھا گیا کہ چیتے نے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کی تو اس نے دلچسپ جواب دیا کہنے لگا کبھی کبھی خود کو بہترین ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بعض لوگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے کتوں کے ساتھ کتے دوڑتے ہیں شیر اور چیتے نہیں اس لیے ہمیں اگر خود پر یقین ہو کہ ہم بہترین ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود کو ثابت کرنے کے لیے کتوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں بلکہ چپ رہ لیں اس لیے ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے کتے سمجھتے ہیں ہمیں مقابلہ کرنا نہیں آتا اس واقعے کی دم یہ ہے کہ ہمیشہ چیتے والی سوچ رکھیں ورنہ کتے ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے